سبھی لوگ چین کی نیند سو رہے تھے لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ لاؤس سینٹوز میں ہر دو سو سال بعد نکلتی ہے ایک ایسی ٹرین جو کی پوری بھوتوں سے بھڑی ہوئی ہوتی ہے کیا میکس اور شنچین بچا پائیں گے اس لاؤس سینٹوز کو اس بھوتیاں ٹرین سے یا پھر ان کو چکانی پڑے گی بہت بھاری قیمت ارے آج بھی نے نکلی وہ والی ٹرین مجھے پتا تھا کہ وہ آج نہیں آئے گی کل آنے والی ہے ارے پر اس ٹرین میں ایسا ہوگا کیا وہ ٹرین پوری تباہی کی ٹرین ہے مطلب کی اس ٹرین کو اگر اونجرز نے نہیں روکا تو پوری کی پوری کھوس کمیونٹی کی پاور دس کنا بڑھ جائے گی مطلب کیا ہم آنجرز کو جان سے مار سکتے ہیں ارے پھر تو لگی مزا جائے گا بلکل صحیح بولا تم نے تو بس اب رک جاؤ کل تک کے لیے کل جو ان کے ساتھ ہوگا وہ بہت ہی دردناک ہونے والا ہے ہاں رک جاتے ہیں ارے ایک سیکنڈ چینچار اور چاپ سمیں ٹرین کے پٹروپے کے لیٹے ہو ارے ہم ہلنے پارے میکس پائی ہلنے ہی پارے میں نے کیا ہی یہ اس ٹرین کے نیچے آ کر کے اب تم سم مارے جاؤ گے ایک سیکنڈ پہنی وائس تمہیں جو کر رہا ہے میرے ساتھ کیا کرو نا یار یہ شنچار اور چاپو کی بیچ میں لے آتے ہو تم کیونکہ انہی کی وجہ سے تم اب یہاں پر ہو جہاں پر ابھی کھڑے ہو بہکے نینے تو چھوڑ تو کم سے کم تمہیں بدلہ لینا تو میرے سے لو اس سے کیوں لے رہے ہو وہ تو چھوٹا سا پاس سال کا بچہ ہے اور وہ تو یار ایک ڈاغ ہے یار بس یہ سم میں نہیں جانتا تمہیں اب بھگتنا ہی پڑے گا میکس ہمیں بچالو میکس بھائی ہاں یار شنچار تیر کو رکھ میں اٹھاتا ہوں اس سے پہلے کی ٹرین بغیرہ آئے تم نے بہت دیر کر دی میکس میں نے بہت دیر کیسے کر دی کیونکہ ٹرین آ چکی ہے ٹرین آ چکی ہے ایک سیکنڈ ارے گائز ان کو بچانا پڑے گا بچالو بچا سکتے ہو تو ایک سیکنڈ شنچار چاپ یہ دونوں کے دونوں گائز ٹرین کے نیچے آگئے یہ دیکھو شنچار یہ رہا اس کے اوپر سے ٹرین چاہ رہی ہے ان کو کیسے بچاؤں یار میں ارے شنچار اور چاپ ارے ایک پڑ تو کڑے ہیں بولو کیا ہے ارے منی اند میں بول رہا ہے لگتا ہے پھر سے کوئی گوبر سا سپنا دیکھ رہا ہے یہ ہاں ان کے سارے سپنے ایسی عجیب ہوتے ہیں اوہ تمہیں بچانا پڑے گا یار مجھے ایک سیکنڈ تم دونا تو صحیح ہو یار بلکل ارے کیا ہم جانا تو صحیح ہے ہمیں مار دیا تھا ہے گا آپ نے ارے میں نے نہیں مار دیا تھا یار اتنا گھٹیا سپنا ہے نا میرے کو میں کیا بتاؤں یار تمہیں آپ کو سپنے ہی آتے رہتے ہیں بس کب دیکھو تب ارے اکنے صبح صبح اپنے جگہ دیا بھی تو سورج بھی نہیں نکلا اچھا یار میں مطلب نین میں گائز میں سپنا دیکھ رہا تھا یار اتنا گھٹیا سپنا یار بہت ہی عجیب سپنا تھا یار شنچان شاہ سے تو سنے گا تیر کو بھی عجیب لگے گا ارے بتاؤں گے نہیں تو ہم کیسے بتائیں گے کہ وہ عجیب تھا یا نہیں یہ تو ہم بتائیں گے نا اچھا یار میں بتا تو کیا ہوا تھا اصلیت میں دیکھ یار سپنا یہ تھا کہ تم دونوں ایسی پڑھے تھے یار ٹرین کی پٹریوں پر جیسے کسی نے ٹٹی کر دی ہو نہیں 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 بیسے نہیں مطلب ہاں تم کہہ سکتے ہو ایسی پڑھے تھے اور یہاں وہاں پر پین ہوا ہے سیلینڈرمار اور سیرنہیڈ یہ تینوں کے تینوں تھے اور تینوں کے تینوں میرے سے کہہ رہے تھے کہ اب تمہیں نہیں بچا سکتے چاہے کچھ بھی کر لو ارے پھر آپ نے بچائے بھی نہیں ہمیں میں کیا سے بچاتے یار جتنی دین میں میں تمہیں بچانے والا تھا اتنی دین میں ٹرین آگئی یار اور ٹرین تمہیں اپنے نیچے کچل کے مطلب آگے بڑھ گئی ارے کتنا گٹیا سپنا دیکھا آپ نے کبھی کچھ اچھے بھی سپنے دیکھ لیا کرو اس دنیا میں بہت ٹائپ کے سپنے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ سپر ہیرو بن گئے یا ایسا کچھ ہیسے سپنے یار آتے نہیں یار اب دیکھ میں سپنے خوش سے تو دیکھ نہیں سکتا اگر خوش سے دیکھ پا رہا تھا تب تو میں اچھے سپنے دیکھتا جیسے جس کے اندر میرے پار دھیڑ ساری کارس وغیرہ ہے ہاں دھیڑ ساری کارس ہیں اور آپ سپر ہیرو بھی بن گئے ہوں آپ سپر ہیرو بن گیا ہوں لاؤس تینٹس کو بچا رہا ہوں ہاں اور دھیڑ ساری لڑکیں آپ سے آٹو گراف مانگنے بھی آئیں گی ہاں یار سپنا تو ایک دم صحیح ہوگا رہنے تو اب اچھے سپنے مت دیکھو ہاں نہیں تو زیادے ہوا میں اڑھنے لگتے اب تو ہی کہہ رہا تھا یار ابھی اچھے سپنے دیکھا کرو میں کچھ دیکھنا لگتا تو تو گھر رہنے دے ویسے میں سپنے دیکھ نہیں پاتا ہوں اچھے پتہ نہیں کیا ہی سین ہوتا ہے لیکن میں اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ میر کو یہ سپنے آتے ہیں نا جیبا جیب یہ ایک سار سچ ہو جاتے ہیں یار ارے ہاں یہ بھی سہی بات ہے وہی تو دکت ہے لوگوں کی کالی زبان ہوتی ہے تمہارے کالے سپنے ہوتے ہیں جو سچ ہو جاتے ہیں ایک دم یہ بھی تو صحیح کہہ رہا ہے جو اب کھر میں کیا ہی بولوں اب کھر صبح ہوئی گئی ہے تو اٹھی جاتے ہیں تھوڑی دیر میں ویسے بھی سورج نکل آئے گا شاید سے نکل بھی گیا نکل بھی گیا اے یہ ایک سیکنڈ یہ کیا چل رہا ہے بھائی صاحب بھی تو اگدم اندھیر آتا اور سورج نکلا تو اگدم سے اتنا زیادہ نکل گیا گا اس اگدم سر کے اوپر آ گیا ارے بھول گئے کیا یہ لاؤس سینٹوس ہے کیا پر کچھ بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی ہاں خیر یہ بھی صحیح بات کہہ رہا ہے ہم زیادہ دیر پہلے تو نہیں اٹھے تھوڑی دیر پہلے اٹھے چلیس حساب سے تو ہاں یہ بھی بول سکتے ہو خیر گائز سب سے پہلے تو میں ذرا نیوز دیکھوں کیا سینٹ چل رہا ہے آج کل ارے دیکھو دیکھو کیا آ رہا ہے آج کل ہاں چل میں آرہا کرتا ہوں ٹی وی لو سینٹوس کے اندر کہا جاتا ہے یہ ٹرین ہر دو سو سال بعد نکلتی ہے لیکن جب یہ نکلتی ہے تو پھر بہت زیادہ بھوچال لے کر کے آ جاتی ہے بلکل تھارا بھائی جو گندر کی طرح تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ رات کو اپنے گھر سے نہ نکلے کیونکہ آج رات ہی وہ ٹرین نکلنے کے آثار ہے حالانکہ ان ساری باتوں پہ کوئی وشواس کرتا نہیں ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا دھیان رکھیں گے تو آپ ہی کی سیفٹی ہوگی باقی خطرناگ نیوز کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ روک دے روکنے سے کیا ہو جائے گا اس کے آگے آگے تو وہ تمہیں بھی کتل دے گی پھر تمہارا سپنا پھر بھی ساتھ جائے گا لیکن اگر میں اسے روک دونا تو تھوڑی نہ کچھ لے گی وہ کسی کو روکنے کا ایک طریقہ ہمارے پاس ہونی چیئے حلک کی پاورز جیسے کہ تیرے کو پتا ہے کہ حلک ہمیشہ ٹرین روک لیتا ہے یہ تو پتا ہے ہمیں تو مطلب آپ حلک کی پاورز لے کر کے ٹرین کو روکنے جاؤ گی اور سوچو آپ نے کوئی نورمل ٹرین روک دی تو سارے پولیس والے ہمارے پیچھے پڑ جائیں گی اور پھر کسی اور ٹرین کو روک ہی نہیں پائیں گے ہم جہاں جیل میں ہوں گے تو ابے یار ہاں ویسے تیری بات بھی صحیح ہے اگر ہم نے ایسا کچھ کر جا پھر تو ہمارے ساتھ ہی دکت ہو جائے گی پر خیار اس کی دکت نہیں ہے کوئی کیوں کی ہم دیکھ کر یہ ٹرین روکیں گے یار ایسی کوئی بھی آتی جاتے ٹرین وہ تھوڑی روک لیں گے آرہاں ویسے کنڈکٹر تھوڑی ہیں کسی ٹرین کے کنڈکٹر نہیں وہ ٹی سی ہوتے ہیں ویسے میں بھی بل رہا ہوں کسی ٹرین کا ٹی سی تھوڑی ہیں جو آتی جاتے کسی بھی ٹرین کو روک دیں گے کبھی بھی آہ یار یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے تو دیکھ کر کے روکیں گے گائز اور ویسے بھی اس ویلی ٹرین کی پہچان ایک دمی ہے لگ ہوگی نورمل ٹرین سے تو الگی دکھنے والی ہے وہ ہاں یہ بھی صحیح بات ہے لیکن شنچان تو کچھ بھی بول اس ٹرین کا کہیں نہ کہیں کوسٹ کمیونٹی سے کچھ تو ناتا ہے اڈے سوچو کوسٹ کمیونٹی والے خود ہی وہ ٹرین بنا کے اگر چھوڑتے ہوں گے تو آہ یار یہ بیاد بھی تو میں نے نہیں سوچی سوچ کہ پینی وائز اور سلینڈرمن اور سیرن ہیڈ مل کر کے وہ ٹرین بناتے ہو اور اسے چھوڑتے ہو لاؤس سینٹوس کی پٹریوں پہ تھاک کہ وہ ایک دمی آتنک مٹا سکے وہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں یار ایک بات میرے کو دیکھنی پڑے گی ہمیں آئرن مین کے پاس جانا پڑے گا اس چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے کیونکہ اب وہی کوئی نہ کوئی سلیوشن بتا سکتا ہے بڑی آسا ارے ہاں جلدی سے چلو کیسے وہ ہمیں کسنا کسنا بتا ہی دے گا بجائے اپنے سوٹ کو ریپیئر کرنے کی ہاں آئرن مین کا میکنک زیادہ بن رکھا ہے جب دیکھو تاب اپنا سوٹی ریپیئر کرتا رہتا ہے یہ بھی تم بالکل صحیح کہہ رہو ویسے کوئی نیے کام کرتا ہے چلتے ہیں اس کے پاس شاید سے کوئی مدد مل جائے ہمیں ارے ہاں جلدی سے چلو اور گائز آپ بھی جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم اس ٹرین کو روک دے آہ گائز جلدی سے لائک کا بٹن دبا دو تاکہ اس ٹرین کو روکنے کے لئے ہمیں سپیشل پاورس مل جائے ہاں مزایا جائے گا پھر تو اور گائز چینل کو بھی سبسکرائب کر لو میں دیکھ رہا ہوں اب بیسے کئی سارے لوگوں نے نہیں کر رکھا اور اس بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو بھی دبا دینا تاکہ جب بھی میری نیو ویڈیو آئے آپ کے فون کی بھی گھنٹی بچ جائے یہ بات تو بلکل صحیح بولی گائز آپ بیل نوٹیفکیشن بھی دبا دینا تو چل شنچین جلدی سے پہنچا دے ہمیں آرن مین کے پاس آہ گائز ہم آ گئے ہیں آرن مین کے گیٹ پر اب جلدی سے اندر چلا جا آہ گائز جلدی سے اندر چلتے ہیں اور اس سے بات کرتا ہوں یار کتنا خطرناک سیند ہو جا گیا اگر وہ ٹرین کو کسی نے نئی روکا تو کیونکہ اگر وہ ٹرین نہیں روکے گی تو پھر یار گھوست کمیونٹی کی شکتیاں بھی بڑھ سکتی ہیں اور جہاں تک میرے کو پتا آج کل تو وہ ایسی عرکتے ہی کر رہے ہیں تاکہ ان کی شکتیاں بڑھ دیا ہم لوگوں سے اور ہم لوگوں کو وہ بہت ہی آرام سے ہرا دے لے کے نام ایسا ہون ہی نہیں دیں گے یار اس لئے جلدی سے چلتے ہیں اب جلدی سے چل کے ڈسکس کرو ایرن مین سی ہاں یار وہی کر رہو یار میں جلدی سے ایرن مین کے پاس چلتے ہیں تو دیکھو گا ہائی زیر ایرن مین مطلب کہ تم سمجھ سکتے ہو وہاں پر ایک نام اینڈ مومنٹ چل رہی تھی اور میں وہاں پر تب ہی اپنا سوٹ لے کے پہنچ گیا سارے نوکر لگے رہے بھائی ساہوب ایرن مین آ گیا یہ تو کمال کے ہی انٹری ہوگی تمہاری بہت ہی زیادہ کمال کی تھی کتنا ساہرے لوگ فین تھے یار میرے وہاں پر بہت ہی بڑیا ارے آہرن مین اب خیر تم تو سمجھ سکتے ہو کہ میں تو اس پلانٹ کا بھی نہیں ہوں یار میں ایس گارڈ سے آتا ہوں میری تو الگی ٹائپ کی فین فالہیں گے ہاں خیر یہ بھی صحیح بات ہے ارے آہرن مین ارے ایسے نہیں سنے گا لیکن میں بولاتا ہوں ارے اوہ ٹونی شاہر اے میرے کو ٹونی شاہر کس نے بولا ارے میں نے بولا تم لوگ یہاں پر کب آگے ارے یہاں اتنی دیر سا کھڑا اور میں تمہارا نام لیے جارو آرن مین آرن مین تم سنی دے ارے وہ میں تھوڑا باتوں میں بیزی تھا تم تو سمجھ سکتے نا یار اب دوستوں میں بیچ میں باتیں ہوتے ہیں اب تو ہوئی جاتے تھوڑی بیزی ہاں خیر یہ بھی صحیح بات ہے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے سوپر ہیرو اینٹری لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ سوپر ہیرو اینٹری وغیرہ کی بات تم بعد میں کر لے رہا پہلے میرے کو یہ ایک بات بولنی ہے تم سے کسی بات دراصل یار لاؤس سانتوز میں آج وہ والی رات آنے والی ہے کسی والی رات ارے یار دراصل سین یہاں کی گھوش کمیونٹی کے ایک ٹرین نکلتی ہے ہر دوستو سال بعد اور وہ ٹرین پورا لاؤس سانتوز کے چکر کاٹتی ہے ایسی بتا رہے تھے نا اس نیوز میں آج یار تھوڑے تھوڑے ایسی تھا ہاں خیر دیار دیکھو سینئیوں نے ہوالا ہے کہ وہ ٹرین اگر لاؤس سانتوز کا پورا چکر کاٹ لیتے تو ہو سکتا ہے کہ گھوش کمیونٹی کی پاور پورے طریقے سے فل ہو جائے اور پھر وہ ہم لوگوں کی بینڈ بجا کے رکھ دے یار یہ کیا کہہ رہا ہے وہ ایک ٹرین کے چلنے سے پاورپول دراصل یار وہ ٹرین کوئی نارمل ٹرین نہیں ہے وہ ایک خطرناک سی ٹرین ہے تم کہہ سکتے ہو کہ وہ شیطان ہی ٹرین ہے شیطان ہی ٹرین ہاں یار اسے روکنا پڑے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے روکیں گے کیسے روکیں گے تو سب باہد میں لیکن یہ بھی تو پتا چلے نار کہ کون سی والی ٹرین کو روکنا ہے کیونکہ ساری ٹرین جہاں تک ہے سیم ہی دکھتی ہے ہاں لیکن وہ والی الگ دکھیں گی جہاں تک ہے وہ تو ہیار شیطان تب پتا چلے گا جب ہمیں پتا چلے گا کہ سلط میں وہ ٹرین دکھتی کیسے ہے یہ کیا آپ بولے جارے تو مطلب تمہیں کرنا کہے ٹرین کو روکنا ہے کی نہیں روکنا میرے کو ٹرین کو روکنا ہے تو ہے لیکن پہلے یہ بھی تو پتا چلے کہ وہ ٹرین آخر بنتی کا پر ہے آرے خوز کمیونٹی کے لئے وہ ٹرین چلنے والی تو انہی کے اڈے پہ کہیں پر بنتی ہوگی نا آرے میں جانتا ہوں ان کے اڈے پہ ہی بن رہی ہوگی پکی بات کیا شنچین آرے ہاں پکی بات میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہیں پر بن رہی ہوگی وہ میرے کو بھی ایسی فیلنگ آرہی ہے کہ ان کے ایریہ پہ ہی بنا رہے ہوں گے وہ لوگ آہ یار یہ بات بھی ویسے تم صحیح کہہ رہے ہو ہو سکتا ہوں ان کے ایریہ پہ ہی بن رہی ہو تو پھر کیا بولتے ہوں ان کے ایریہ پہ جا کر کے دیکھیں کہ وہ ٹرین کس طریقے سے بنتی ہے یا پھر شاہست سے وہ کوئی جادو منتر تو کری رہوں گے یار ہاں وہ تو ہے اتنے بڑا دن ہے آج ان کے لئے یا پھر میں بولو اتنی بڑی رات ہے آج ان کے لئے آہ یار صحیح کہہ رہا ہے یار شنچین ان کے ایریہ پہ ہی جا کر کے دیکھنا ہوگا تو چل یار جلدی سے پہنچا دے ارے کیسے پہنچاؤں میری بیٹری ختم ہوگی جادو کی جادو کے بیٹری پہ ہوتی ہے تیرے ہال نہیں تو کیا لگاتار تھوڑی کرتا رہے گا ابے یار کیا ہی بولو گائز میں تو تمہارے پاس کوئی کار بغیر ہوگی کہ ایرن مین ہاں کار تو ایک پر تمہیں دکھانے کے لئے نہیں ہے جب دیکھو تب ٹھوک ٹھوک کر کے ختم کر دیتے یار بلکل ارے یار ابھی لوجہ سانت اس کے لوگوں کی جان کا سوال ہے یار اس کے لئے تو دکھا دو ایک کار ہی تو ٹھوکے گی لیکن اس کے بدلے میں کئی کروڑوں لوگوں کی جان بچ جائے گی آہ گھر یہ بھی صحیح بات ہے اچھا ٹھیک ہے تم لے جاؤ یار ایک کار آہ لے تو ہو جاؤ خوش لیکن ایک بات کا دھیان رکنا کس بات کا کیوں کیسے بھی کر کے تمہیں وہ ٹرین کو روکنا ہے چاہے کچھ ہو جائے بھلے کتنی بھی پاورس لگ جائے لیکن اس ٹرین کو ضرور روک دینا ارے یار وہ سب تم میرے پر چھوڑ دو میں کیوں ہی نہ کوئی طریقے سے تو روک ہی لوں گا ابھی جلدی سے گائز نیچے جا کر کے کار لے کر کے آتے ہیں کون سی کار کے بارے میں کہہ رہا آئرن مین وہاں تو گائز یہاں پر ایک کار کھڑی زی ایکسٹر شہس سے یہی والی کار لینی ہے ہمیں ارے وائٹ والی بیٹر ٹھیک ہے یہ وائٹ والی اصلت میں کار ہے ہی نہیں یہ کیا کہہ رہا تم دیکھنے بٹا کار ہی لگ رہی ہے ارے دراصل آئرن مین نے ایک عجیب طریقے کا پروڈیکٹر لگا رکھا ہے جو کی کار جیسی چیزیں دکھاتا ہے لیکن اصلت میں ایک کار نہیں ہے دیکھو ارے یہ کس ٹیپ کی ٹیکنولوجی ہے وہی تو میں کہہ رہا یار ایک دم یہ الگ ٹائپ کا گھر بنا رکھا ہے یار اس نے اب کوئی ایسے کھلنے میں کار تھوڑی کھڑی کرے گا کوئی بھی چور آئے گا اور چپکے سے چوری کر کے لے جائے گا یہ ابھی صحیح بات ہے اس لئے اس نے اپنے گھر کے لک کے لیے کےول ان کار سکھڑا کیا ہوا ہے جو کی اصلی کار ہے بھی نہیں کےول ایک بول سکتا ہے تو نکلی پکچر ہے ارے ستمی کیا دیکھا یار تنہیں ابھی ہاں چلو ایسا ہی ہوگا چل اب جلدی سے آکے بیٹ ارے بیٹھتا ہوں ارے اب جلدی سے چلو ہاں یار اب نکلتے ہیں یہاں سے جلدی سے ایک سیکنڈ یار سٹارٹنگ میں سکرچ وغیرہ پڑھنے شروع ہو گئے اس کی کار میں ارے کیونے سمبل کے چلاو بعد میں وہ بہت ساہدہ سنائے گا وہ تو یار اس نے ابھی بھی سنانا نہیں ہے ہم اس کی کار کیونکہ چلا رہے ہیں اس لئے پر خیر ابھی ہمارا گائز گھوست کمیونٹی کے وہاں پر مطلب مین جگہ پر پہنچنا سب سے مین کام ہے تو پھر جلدی سے چلو وہی کر رہا ہوں یار سپیڈ میں نکالتے ہیں یار اگدمی ان کے جلدی سے مین بیس پر جا کر کے گائز یہ چیک کرتے کہ کہیں وہی تو وہ ٹرین نہیں بناتے نا ارے بناتے تو وہی ہوں گے یا پھر ضرور سے آج وہ کوئی نہ کوئی خترناک سی پوچھا وغیرہ کر رہے ہوں گی ہاں یار میرے کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹائپ کا گائز آج وہ جادو وغیرہ کرنے کی کوشش کریں گے یونکہ ان کی آج پہور جو بڑھنے والی ہے تو اس لئے جلدی سے چل کر کے دیکھتے ہیں اس سے پہلے کی گائز زیادہ دیر ہو جائے آہ خیر میں کیا ہی بولوں ایک سیکنڈ گائز سامنے کون ہے ارے اتنی دنوں بعد سامنے آیا ہمیشہ کی طرح گائز اپنی اڈیا تڑھوائی یار اس نے آج بھی کھر کتنے دن ہوگے تھے یار یہ ایسے گھاڑی کے سامنے نہیں آیا تھا بھائی تو میں کہہ رہا ہوں اور بتاؤ پینی وائز ایک سیکنڈ کھڑی ہونی تو مجھے کیا ہو گیا تم ہی تو یار میری گھاڑی کے آگیا یہ اچانک سے مرنہ میں تو شاید پہلے بریک بھی مار چکا ہوتا اگر پہلے پتا چل جاتا کہ تم ہو کیوں کہ آج تم سے بہت ضروری باتیں کرنی تھی ہاں اب ایسے بول تو تم لوگ سہی رہے ہو بلکل خیر خوش ہو لو کیونکہ آج کھیل دن تمہیں جتنا خوش ہونا ہے تم ہو سکتے ہو کیونکہ کل سے یہ خوشی تمہیں بلکل بھی نہیں ملنے والی وہ تو ہمیں بھی پتا ہے پہنی وائز کیونکہ تمہاری ایک سڑھی سی وہ ٹرین چلتی ہے جو ہو کی گھوست کمیونیٹی کی پاورز بڑا دیتی ہے تمہیں کیسے پتا چلائیے سب ارے تم جانتے نہیں ہو لاؤس سندوز کی نیوز والے تم سے بھی آگے چلتے ہیں انہوں نے پہلی ساری چیزیں بتا دی ہیں نیوز پر بلکل صحیح رہا جن چال نیوز چینل والے کو تو خیر چھوڑو اب تو سب کو پتا ہی چل چکا ہے تو اب میری بات سنو کہ اب پٹنے کے لیے تہیار ہو جاؤ کیونکہ آج رہا جب وہ ٹرین چلے گی تم لوگوں کی ایسی تیسی ہو جائے گی کیونکہ وہ معاملی ٹرین نہیں ہے وہ بہت خطرناک ٹرین ہے ہاں خیر کیا ہی بولے اس ٹرین کو ہم روک دیں گے چاہے تم کتنی بھی ٹاکت لگالو اس ٹرین کو روکنا ہی تو مشکل ہے سب سے ہلکے جیسا سوپر ہیرو بھی اسے نہیں روک سکتا یہ تم کیا کہہ رہے ہو اتنی زیادہ پاور سے چلتی ہے وہ کہ تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اے یہ کیا کیا رہی ہے کیا رب لیکن وہ اتنی زیادہ پاور سے چلتی کیا سے اسے بناتے کیا سو یار تم لوگ اسے ہم بناتے نہیں ہے بلکہ ایک جادو کے دوارہ ہم اسے دھرتی پہ بولاتے ہیں اور وہ جب چلتی ہے تو مزا ہی آ جاتا ہے اچھا اچھا جادو کے دوارہ بولاتے ہو اس کا مطلب ہے آج تم اپنے بیس پہ جادو وغیرہ تو کری رہے ہوگے یہ کیا سے پتا چلا تمہیں ارے سمپل سی بات ہے تمہیں نے بولا بھی کہ جادو کی وجہ سے بولاتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم جادو تو کری رہے ہوگی ہاں یار اس طرح بھی دماغ نہیں ہے اس میں گائز ابھی خود ہی اپنی باتیں بتا کر کہ خود ہی بھول جاتا ہے خیر میں کیا ہی بولوں ایک کام کرو تم میری طرف سے یہ کھاؤ ایک سیکنڈ تمہیں لگین ہی بلکل بھی کیونکہ کہیں نہ کہیں تمہارے مند میں ڈر ہے آج میرے لیے خیر گائز بول تو اس سہی رہا یار اگر یہ مطلب ٹرین کو ہم نے نہیں روکا تب تو یار ہماری ایسی تیسی کر دے گا پر خیر ہم میں کیا ہی بولوں میرے پاس ایک ایسی option ہے ہلک والی گن سے ایک باری سے گولی مار دیتا ہوں یہ لے یہ کس لیے تھا کبھل اس لئے کوئی ہو سکتا ہے یار کہ کل سے ہم تمہیں والی گولی نہ مار پا اس لئے میں نے آج مار لی لے کے تم چنٹا مت کرو اس ٹرین کو ہم روکی ہی رہیں گے ہاں گائز سب سے پہلے تو اس کے بیس پہ جانا ہے کیونکہ گائز اس کے بیس پر ہی سالی سیکریٹ چھپ رکھے ہیں ابھی ارے پر جہاں تک میرے کو لگ رہا ہے یہ بیس پہ بوجہ نہیں کر رہے ہوں گے یہ کہیں اور ہی کر رہے ہوں گے ہاں بیس پہ کر رہے ہوتے تو پھر یہ ایسے آکے بتاتا ہے نہیں سامنے سے آہ یار بیسے تمہاری بات میں دم تو ہے تو ایک کہم کرنا یار شنچان ابھی تو جادو کر سکتا ہوگا یار تیرا ری چہارج بھی ہو گیا ہوگا یار جادو میں واپس آہ یار بات تو صحیح ہے کر کے دیکھتا ہوں پادم پر نوڑی پدو تو گائز دیکھو یہی ہے پینی وائز کا مین بیس جہاں پر ہم لوگ آ چکے ہیں پر یہ آہ یار یہ بھی بات ہے نوڑھ یانگٹن والے پر گائز ابھی ہم نہیں کیونکہ ہمیں جہاں تک لگ رہا ہے وہ یہی پر پوجا کر رہا ہوگا آرے جلدے سے کل کے دیکھو ان کی پوجا کو ہم ختم کر دیں گے ایک دم آہ گائز انہیں پوجا نہیں کرنے دیں گے بلکل بیچ ہے کچھ بھی ہو جائے ابھی دیکھتا ہے کہ وہ لوگ یہاں پر ہے بھی یا نہیں سامنے تو گائز کوئی بھی نہیں دکھ رہا لیکن ایک سیکنڈ سائیڈ میں ہو سکتا ہے سائیڈ سائیڈ میں بھی نہیں ہے یار کوئی اس کا عمد ہے بھے یار کی وہ نورث یانگٹن میں ہیں آرے ہم نورث یانگٹن جائیں یار شنچین ٹرائے کر لے یار تو جادو اگر آ کر پائے تو آرے ابھی تو ریچارچ ہوا ہے بس اور اس میں بھی آپ نے use کرا دیا جا تھوڑا سا نورث یانگٹن کونسا یہاں سے زیادہ دور ہے یار بھگل میں ہی تو ہے یار آرے بھگل میں تھوڑی ہے اس کا زیادہ تو دور ہے ٹرائے کر کے دیکھ لو کیا پتہ پہنچ جائیں آہ یار ایک بڑی ٹرائے کر کے دیکھ لے بس اچھا چلو ٹھیکا ٹرائے کرتا ہوں پادم پدوری پتو ایک سیکنڈ ہم آہا تو گئے یار لاؤس انتوز میں مردہ نورث یانگٹن میں آرے ہاں آگئی مطلب میرا جادو ہو گیا تھری چارج ہاں چل اچھی بات یہ تو صحیح وقت میری چارج ہوا اب جلدی سے چل کے دیکھتے ہیں آر یہاں سے تو پہدل ہی جانا پڑے گا ان کے قبرستان تک جہاں پر ہو سکتا ہے کہ وہ پوجا وغیرہ کر رہے ہو آرے گا جلدی چلدی چلو میں تو جلدی جا رہا ہوں تو دیرے دیرے آ رہا ہے آرے ایسا ہے کیا روکو میں بھی آیا آہ یہ ہوئی نا بات چلو گا اس جلدی سے چلتے ہیں دیکھ یار تو دیکھ سکتا یہاں سے بھی ٹرین کے پٹھریا جاری اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہا اس کی وہ یہی پر اس ٹرین کو رکھ دیتے ہوں گے اور پھر وہ ٹرین پوری لاؤس سانتوس کی طرف جاتی ہوگی سیدھا خیار انہیں آج ہم چھوڑیں گے نہیں ان کے ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیں گے انہوں نے میری اوپر آج پھر سے کار چڑھا دی اورے کچھ ایسا بتاؤ جو نہیں سنا ہم نے بھائی تو یہ تو تمہارا روس کا کام ہے ان کی کار کیا گیا جانا خیار وہ سب چھوڑو آج ہم لوسیفر کی پوجا کر رہے ہیں تم دیکھیں سکتے ہو ہاں انہیں کو تو ہم سٹرین پہ چڑھانے والی ہے یہ ہی ہماری شکتیاں بڑھائیں گے وہ بھی بہت زیادہ ہے ایک سیکنڈ یہ ایک عجیب سی چیزہ جو ہوا میں تیار رہی ہے اڑے بھائی تو میں بھی سوچ رہا تھا یہ تو لوسیفر جیسا کوئی لگ رہا ہے لوسیفر جیسا نہیں لوسیفر ہی ہے وہ لوسیفر ہے گائز وہ شیطانوں کا دیفتہ ہوتا ہے نا جائے دی ہاں بلکو صحیح بولا ہاں کہہ رب کیا ہی بولے اور ایک شکن یہ کیا چیز رکھی ہے اچنی بڑی سی ٹرین کا انجن لگ رہا ہے یار یہ ارے یہی بناتے ہیں اس کا مطلب ہاں یار اسی بہلے ٹرین کے انجن کو یہ شیط وہاں پر رکھیں گے اور اس کو پھر چھوڑ دیں گے لوسیتوس کی طرف ہاں ہمیں روکنا پڑے گا یار اسے رہاں جلدی سے روکتے ہیں ہاں چل جلدی سے آج آپ بات کریں ان لوگوں سے جائز ہیل کا راج لوسیفر بھی یہی پر ہے یار میرے سامنے ایسی تیسی ہو رکھے ایک دم دیکھ کر کے تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو ہم لوگ یہاں پر اس لئے آئے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ تم یہاں پر ضرور پوڑا بغیرہ کر رہے ہوگے اور میرے کو لگی رہا تھا کہ اس ٹرین کو بھی تم ہی لوگ بناتے ہو ہاں ہم لوگ بناتے ہیں تو اس سے تمہیں کیا یہاں پر کیواں یہ تم در لگ گیا کیا در بھر کی تو بات الگ ہے لیکن میں تمہیں یہ پوڑا پوری نہیں کرنے دوں گا اسے میں ختم کروا دوں گا کیسے کروا ہوگے پوڑا تو کمپلیٹ بھی ہوگی ہماری اب ہمت ہے تو ٹرین کو روک کے دکھانا یہ جو ٹرین یا کھڑی ہے اسی کو ہم چھوڑنے والے ہیں ارے وہ تو ہم نے دیکھتے ہی بتا دیا تھا لیکن تو بت نہیں پاؤ گے اب اس ٹرین کو نہیں چھوڑنے والے تم کیونکہ تمہارے ہمت ہی نہیں ہے اس کی ہم تمہیں چھوڑنے نہیں دیں گے یہ تو ہم جادو سے کریں گے نا کیا ایسا جادو دیکھو تم ایک سیکنڈ اچانک سے لوسیور کھاں پر گعب ہو گیا وہ رہے پیتھے ایک سیکنڈ گاہیز انہوں نے تو ٹرین کے اوپر ہی چڑھا دیا یار اور یہ زندہ بھی ہے یا پھر بس ایسی بس ایک پتلہ ہے دیکھنے میں تو پتلے جاسا ہی ہے ابھی زندہ بھی ہو جائیں گے زندہ بھی ہو جائیں گے سے کیا مطلب ہے تمہارا ایک سیکنڈ گاہیز وہ پتلہ ہلنے لگ گیا ہلکہ ہلکہ مجھے یہاں پر کس لیے بلایا گیا ہے ارے ہمارے مہان دیر تا لوسیفر آ کرکار آپ جاگی گئے مجھے پر جگایا کس لیے گیا ہے آج ہی وہ دن ہے جب لوسیفر اس پر ٹرین چلتی ہے ہماری اور آپ ہماری شکتیوں کو بڑھا دیتے ہو ہاں آج ہی کا دن ہے وہ نہیں نہیں وہ آج کا دن نہیں ہے دراصل وہ پڑسوں کا دن ہے آپ پڑسوں آنا ارے ہماری بات تھوڑی سنیں گے تمہاری بات تو کیا تمہاری آواز بھی نہیں سن سکتے وہ ابھی کیونکہ پوزہ ہم نے کری ہے وہ ہماری براتنا پوری کریں گے دیکھا میں بول رہا تھا نا ہماری باتیں نہیں سنیں گے وہ یار یہ تو گلت سین ہے یار شنچان کیا کریں آپ ایسے میں تم کچھ مت کرو اب یہ دیکھو ایک سیکنڈ کہاں چلا گیا یہ پینی واز اور وہ ٹرین کہاں چلی گئی ارے پٹریوں پہ ہوگی تمہیں کیسے پتہ چلا کیوں کی میرے کو بتا ہے وہ پٹریوں پہ چھوڑنے کیا ہوگا دیکھو گائز وہ اوری سامنے وہ ٹرین اور یہ پٹریوں پہ اگر اسے چھوڑ دے گا گائز تو پھر یار اسے روکنا مشکل ہو جائے گا لیکن یار ہمیں ٹرائے تو کرنا ہی پڑے گا گائز اس لئے جلدی سے چلو یار اس ٹرین کو ابھی ختم کر دیں گے ایک کام کرتے ہیں میں نکالتا ہوں یار جلدی سے مسائل لانچر نکالتا ہوں یہ ہلک والی گن بڑی آ رہے گی ایک سیکنڈ ان جالیوں کو میں ٹاپ نہیں پا رہا ایک سیکنڈ گائز ان جالیوں کو ٹاپ لے اور کتنی زیادہ ڈھند لگ رہی ہے بھائی صاحب اتنی زیادہ برف تھی ارے میں تھا پورا ہی اندر گز گیا تھا میں کھو دے یار کیا ہے اب انہیں بتاتا ہوں میں تم کیا بتاؤ گی اب آئیں گے مزی ایک سیکنڈ گائز یہ ٹرین تو چلنے بھی لگ گئے اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا اور وہ لوسیفر بھی اپر ہی ہے یار اس کے ارے کیا ٹرین تو جانے لگ گئی آہ یار یہ تو سین ہو جائے گا اس سے پہلے ہی شام ہو یار ہمیں لوس ترانتوس میں پہنچ رہا پڑے گا گائز اور اس پینی ویس کے بچے کو ابھی پیٹ تو میں روکو ایک سیکنڈ ہے مجھے چھوڑو اہیسے تھوڑی چھوڑوں گا یہ کھاؤ اور ایک اور کھاؤ گائز اب یار جلدی سے لوس ترانتوس کے اندر جانا پڑے گا اس سے پہلے کی یار یہ ٹرین وہاں پر پہنچ جائے اسے روکنے کی پوری کوشش کرنے پڑے گی آہ یار ہلکی پاور سی ہے اب بس ایک چیز جس سے ہم اسے روک سکتے ہیں ورنہ تو سب کچھ ختم ہو جائے گا ارے تو پھر آرین مین کے پاس چلوں نا آہ یار جلدی سے پہنچ جاتے ہیں آرین مین کے پاس روک سب سے پہلے تو کار لے کر کے آؤں میں ورنہ وہ میرے پر چلائے گا کہ میری کار چھوڑ کر کے آگئے ارے یہ بھی صحیح بات ہے کار کار کہاں پر ہے ارے کار تو وہاں پر کھڑی ہے جہاں پر ان کا نورمل بیس ہے ارے یار میں تو بھولی گیا تھا جلدی سے وہاں پہنچا دے یار جن چین ارے پہنچاتا ہوں پادم بدوڑی پد دوں یہ ایک سیکنڈ گائز ہم آگ اور یہ کہاں پر یار دونے چھت پر کیوں اتار دیا ایک منٹ اب کونرا پڑے گا یہاں سے کہاں اچھا نیچے ٹائر تھے اور یہ رہی گا اب جلدی سے اس میں بیٹھتے اور چلتے سیدھا ارے ارن مین کے پاس اور اس سے لے کر کے آتے یار پاورز ارے رکھو میں بھی آیا ہاں تو آجائے ہاں رکھاؤ آؤ میں میرے لے بھی رکھاؤ ارے سب کے لئے رکھاؤں یار جلدی آؤ ارے جلدی سے جلو اب آئی یار اب جلدی سے چلتا ہوں یار ارن مین کے پاس گائز اس سے پاور لے کے آتے حلق والی کیونکہ ایک حلق والی پاور ہی ایک لہتی پاور ہے گائز جس سے ہم روک سکتے اس ٹرین کو خیر چاہے کچھ بھی ہو جاؤ اس ٹرین کو گائز لاؤس سینٹوز کے اندر آتی ہی روکنا پڑے گا ورنہ یہ گھوست کمیونٹی ہماری ایسی تہذی کرنی شروع کر دیں گے اور یار ابھی تو راج بھی ہونے والی ہے رات میں تو نکلے گی وہ یہاں سے آہ یار ابھی لاؤس سینٹوز میں پہنچتے پہنچتے اسے ٹھوڑا سا ٹائم لگے گا اور تب تک رات تو ہوئی جائے گی پر خیر تو اس کی چنتہ مت کر ابھی جلدی سے آرن مین کے پاس چلتے ہیں بس جلدی چلو ہاں وہی کر رہا ہوں یار ہاں تو گائز ہم پہنچ گئے آرن مین کے پاس اور یار ابھی تو رات بھی ہونے والی ہے ارے ہونے والی ہے ہوئی تو نہیں نا جلدی سے پاور لوڈ چلو وہی کر رہا ہوں یار ایک سیکنڈ رو کس کے پاس روک دیتا ہوں میں یہی پر روک دیتا ہوں یار کار کو زیادہ اندھر نہیں لے جاتے وہاں جلدی سے چلتا ہوں گائز یہ دیکھو یہ رہے آرن مین اور تھوڑ بھی ہے ارے اب کس لئے آئے ہو تم نے روک تو دیا نہ انہیں ارے کہاں سے روکی یار ہم روکتے ہیں اس سے پہلی ان لوگوں نے وہ ٹرین چلا جی تھی اور ابھی وہ ٹرین یار ہلکی پاور والا اب ذرا چیک کرو ہلکی پاور سے وہ رکتی بھی ہے کی نہیں ہاں یار وہی چیک کرنا پڑے گا ایک کام کرو جلدی سے میرے کو ہلک بناو بناتا ہو ایک سیکنڈ یہ لو یہ پاورس لو ہاں یار جلدی سے دو پاورس وہاں پر جا کر کے بس اس دوائی کو پی لےنا تھوڑی دیر میں تم ہلک تو بنی جاؤ کے چلو ٹھیک ہے یار بہت ہی بڑی ہے یار آرن مان نے ہمیں ہلکی پاورس بھی دے دیا گائز اب تو ہی ہمیں کسی بھی حالات میں بچانے ہی پڑے گا لاؤس سینٹوس کو جلدی سے بیٹھ گیا ہوں گائز بہت کار کے اندر اور سیدھا نکلتے ہیں یہاں سے اور چلتے ہیں ٹرین کی پٹریوں کے پاس ارے آپ یہ گھر میں ٹائلٹ نہیں ہے کیا جو ٹرین کی پٹریوں پہ جا رہے ہو ارے پاگل ابھی مزاگ کرنے کا ٹائم نہیں ہے یار شنچین ہمیں لاؤس سینٹوس کو بچانا ہے یار ابھی اس سے پہلے کیوں بھوٹ یار ٹرین چلے ارے پر حلک تو تم بنے نہیں ہو ارے وہاں پر جا کر کے بن جاؤں گا یار اس نے میرے کوئی دوائی دی ہے اسے کھاتے ہی حلک بن جائیں گے ایسا کہہ رہا تھا وہ اس لئے جلدی سے چلتے ہیں بس یار ابھی رکیں گے نہیں یار بلکل بھی اور باتوں میں بھی ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے بس پہنچ جاتے ہیں جلدی سے ارے ہاں جلدی جلدی چلاو ہاں تو گائز ٹرین کی پٹریوں کے پاس آ چکے ہم یہ اوپر سے ٹرین کی پٹریوں ہی جا رہی ہے ان کا پیچھا کرتے کرتے ایسی جگہ پہ لے جاتا ہوں جہاں پر ٹرین کی پٹریوں ہماری برابری پہ ہو اور میں اوپر بھی چڑھ جاتا ہوں جلدی سے یہاں سے تو گائز فائنلی ٹرین کی پٹریوں کے ایک دم برابری پر ہم پہنچ گئے ہیں یہاں پر چلا جاتا ہوں ہاں تو گائز دیکھو یہ رہی سامنے ٹرین کی پٹریوں پر یہاں پر ابھی سورج بھی جانے والا ہے نیچے اس کا مطلب ایسی تیسی ہونی شروع ہونے والی ہے ارے تب تک ایک کام کرو جلدی سے ہلک بن جاؤ ہاں یار وہی کرتا ہوں اور ایک بار ایک گائز ایک ٹرین کے پر چیک بھی کر لیتے ہیں کہ میں ٹرین روک تو پاتا ہوں ایک سیکنڈ گائز میں ہلک بن گیا اور یہ کس طریقے کا ہلک بناؤ ارے سکین کلر کا ہلک میں نے تو سوچا تھا ہری رنگ کے بناؤ گی میرے کو بھی یہ لگ رہا تھا یہ کیا بن گیا میں پر خیر چھوڑ ہو گائز ابھی ہمیں ٹرین سے مطلب ہے بس ٹرین آیا یہاں پر جلدی سے میں اس کو روک کر کے چیک کروں گا کہ میں روک بھی باتا ہوں کی نہیں پتہ چلے کہ یہ پاورز کسی کام کی نہ ہو ارے بیسے تو روک ہی لیتا ہے ہلک پر ابھی آپ ہلک بنے ہو تو ہم بول سکتے کہ آپ کمزور بنے ہو شاید میں کمزور نہیں بناؤں گا ٹھیک ہے میں زیادہ طاقتور بناؤں گا بلکی ارے نانے دو سب جانتے ہیں کیا سب جانتے ہیں تم نے ڈاکٹر بینر کو دیکھا کتنا سوکڑا سا ہے اور میر کو دیکھو یار میں نے تو پھر بھی باڈی بغیرہ بنا رکھی ہے تو اگر میں ہلک بنوں گا تو زیادہ طاقتور ہوں گا ٹھیک ہے ارے ہاں دیکھتے ہیں ابھی ہاں تم دیکھتے جاؤ ٹرین کو آنے تو دیکھتے ہیں میں ٹرین روک پاؤں گا کیونکہ اگر ٹرین نہیں روک پایا تو میری بیستی ہو جائے گی بیستی نہیں کرانی اس لیے میں ٹرین کو روک کر کے ہی راؤں گا چاہ کچھ بھی ہو جائے میں زیادہ جمپ وغیرہ کر کے دیکھوں گا میں کود وغیرہ تو اچھے سے پا رہا ہوں جو کہ بہتی اوپی بات ہے مطلب کہ گائز پاورز تو آ گئی ہے میرے پاس ہلک کی اب بس ٹرین کو روک کر کے چیک کرنا ہے کیا میں روک پاتا ہوں کی نہیں یہاں پر تو دیکھنی رہی ابھی ٹرین جلدی آ جائے ایتنا ویٹ کیوں کرا رہی ہے ارے ٹائم سے ہی آتی ہے ٹرین ایسے تھوڑی لگاتا رہتی رہی گی ارے وہ میرے کو بھی پاتا ہے یار کھہرانے دو گائز ٹرین کو ایک سیکنڈ گائز سامنے سے ایک ٹرین آ رہی ہے جو کی میں دیکھ سکتا ہوں گائز اب اسے روک کر کے ارے روک ہوگی کیسی سامنے کھڑا ہو جاؤں گا اور کیا کیونکہ کھڑا ہونے سے کام چلے گا پتا چل جائے گا وہ تو ابھی ایک سیکنڈ ایسی تیسی ہوگی گائز لیکن ٹرین رک گئی ہے ارے یہ کیسے ہو گیا وہی تو میں بھی سوچ رہا اور ایک سیکنڈ گائز یتنی زیادہ پاور آئے گی یار میرے اندر میں ٹرین کے ڈبو گو اٹھا پا رہا ہوں انہیں اٹھا کے پھیک بھی پا رہا ہوں بھائی یار یہ ہوتی ہے گائز ہلکی پاور اب اس جلدی سے اس جگہ کو ساف کر دیتا ہوں تاکہ جیسے وہ بھوت والی ٹرین آئے تو وہ آرام سے یہاں سے نکل جائے ارے نہیں تاکہ میں اسے پہلی دیکھ لو اور گائز ان ساری چیزوں کو میں جلدی سے یہاں سے الگ کر دیتا ہوں ایسے پھیک دیتا ہوں بہت ہی بھڑی ہے ایک ٹرین توڑ دیار ہم نے پوری ارے یہ سمان والی ٹرین دی تو اس سے زیادہ لوگ تو نہیں مرے چلو ارے ڈرائیور کا کیا ہوا ہوگا ڈرائیور کا ہاں یار یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں پتہ نہیں ان میں ڈرائیور ہوتا بھی ہے کی نہیں شاید سے ہوتا ہی ہے گائز لیکن کوئی بات نہیں یار لاؤس سینٹوس کے اتنے سارے لوگوں کو بچانے کے لئے ایک ڈرائیور مر بھی گیا تو کونسی بڑی بات ہے ارے آپ بھی مر جاؤ پھر اس ٹرین کیا آگیا کی بھاگل سمجھائے کیا ابھی تو دیکھ بس اس ٹرین کو تو روک کے رہا ہوں گا گائز بس آنے دو آہ گائز یار دو گھنٹے ہو گیا یہاں پر کھڑے ہوئے ایک بھی ٹرین نہیں آئی تب سے ارے اتنا زیادہ ٹائم کیسے لگ رہا ہے وہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں اتنا زیادہ ٹائم کیوں لگ رہا ہے ٹرین تو لگاتا رہا ہی رہتی ہے دس دس منٹ میں یہاں پر گائز دو گھنٹے ہو گئے ابھی تک ایک بھی ٹرین نہیں ہے ایک سیکنڈ گائز ایک ٹرین آ رہی ہے ارے یہی ہوگی وہ میرے کو بھی آج یہ لگ رہا ہے رکھ میں دیکھوں زیادہ پاس جا کر کے دیکھ لے تو ایک بار آہ نہیں گائز اس کے اوپر تو لوسیفر بیٹھا ہوا نہیں ہے اس کا مطلب یہ بھی وہ ٹرین نہیں ہے مطلب یار ابھی اور ویٹ کرنا پڑے گا ارے شاید اس کے پیچھے آ رہی ہو اس کے پیچھے آ رہی ہو ایک سیکنڈ گائز یہی ہے وہ ٹرین ایک منٹ اسے توڑ دیا ہے میں نے اسے پورے طریقے سے روک دیتا ہوں ایک سیکنڈ یہ لے یہ بھی لے ایک سیکنڈ گائز دیکھو اس کے اوپر ہی آ گیا لوسیفر اور ایک منٹ یہ کیا ہو رہا ہے تم مجھے نہیں پکڑ سکتے میں واپس جا رہا ہوں اپنے ہل پہ تم نے اس کمیونٹی کی پوری کی پوری کمیونٹی کی ایسی تیزی کر دی اس ٹرین کو روک کے میں چلا یہاں سے ایک سیکنڈ گائز یہ تو بھگے جا رہا ہے اور یہ تو گائب ہو گیا اس کا مطلب ہے گائز خطرہ کو ہم نے ٹھال دیا یار فینلی پورے طریقے سے اب ایک کام کرتا ہوں اس ٹرین کو اٹھاتا ہوں اور یہ پینی وائس کی وجہ سہی تھی نا یہاں پر اسے بھی میں نے پھیک دیا ہے گائز اور اس پورے راستے کو جلدی سے ساف کر دیتے ہیں یہ ہوتھی ہے گائز ہلک کی پاور کیا ہی روکا ہے یار ٹرین کو ایدھا بھی مزے آ گئے اور فائنلی ساری کی ساری پٹریوں کو بھی میں نے ساف کر دیا ہے بس اسے بھی ہٹا دیتا ہوں اور یہ ایک سامنے آ رہی ہے اسے بھی ہٹا دیا اب ٹھیک ہے گائز اب کوئی بھی ٹرین آئے گی تو وہ آرام سے جا سکتے ہیں یہاں سے ایک تو آ بھی گئی بہت ہی بڑی آ اری باو کمالی ہی کر گیا میکس بھائی ہاں یار شنچین ایک دم ہی مزے آ گئے یار کیا ہی مہرہ ایک دم گندہ کھیرم میں نارمل بھی ہو گیا تو دیکھ ہی سکتا ہے ہاں جتنا کام کرنا تھا تو نا تو کر ہی لیا بھائی تو یار چلو اب جلدی سے واپس چلتے ہیں avengers کے پاس ہاں صبح بھی ہونے والی ہے صبح تو ہوئی جائے گی ابھی تھوڑی دیر وے تو چل لے چل جلدی سے ایک سیکنڈ رکو پادم پڑوڑی پڑو ایک سیکنڈ گائز ہم لوگ آ گئے ہیں iron man کے گھر پہ اب چلی سے اندر چلو وہی تو کر رہا ہوں یار اندر آ چکے ہیں گائز اور انہیں بھی بتا دیتا ہوں کی بچا لیا فائنیلی ہم نے لاؤس سانتوس کو اڑے مان تو روک دی تم نے ٹرین اہاں ڈی تو گیا iron man ان کے تو ایسی کتا ایسی ہو گئے ہوگی جب ہم نے ٹرین روگی تھی تو وہ لوسی پر تو اگدم سو اتر کے ٹرین سے بھاگ گیا وہ بہت شکتی شالی ہے کیونکہ وہ ہیل کا راجہ ہے اچھا اچھا ایسی بات ہے گیا تب ہی میں سوچوں کہ وہ اگدم سے گائب کیوں ہو گیا بھکتے بھکتے میرے کو تو لگا تھا کہ ہمیں اسے بھی مارنا پڑے گا خیر تم چاہ کر کے بھی نہیں مار پاتے کیونکہ وہ کبھی نہیں مر سکتا اسی کی وجہ سے پوری گھوز کمیونٹی ابھی اتنی زیادہ طاقت پر بنتی جارے خیر یار ہمیں کیا ہی بولیو اس بارے میں بولو بولو کچھ نہیں میری کار کاؤں پر ہے اے تمہاری کار شنچان تُو نے اس کے کار کو یہاں پر کیوں نہیں لیا اے وہ میں بھول گیا تھا ایک سیکنڈ رکو پادم پدوڑی پدو تمہاری کار آگئی ہاں یہ سہی ہے کیا ہر تمہاری کار پر دیکھو زیادہ خروج وروج نہیں آئی ہم نے بہت سمبل کے چلائی تو اس لئے اب تم میرے کو کچھ بول نہیں سکتے ٹھیک ہے نا ارے نہیں بول رہا یار ہاں یار گائز کتنا ہی گندہ سین ہو جاتا یار اگر وہ ٹرین آج لاؤس سینٹوس میں چل جاتی تو اچھا ہوا یار لگ دینا میکس اوپی تو چل جاتی شنچل اب تر کو کچھ بولنا ہے گا لوگوں سے ہاں گائز آج بھی میم کروں گا 30,000 لائکس کا مجھے پتا میں میشہ کی طرح ایسے ہی پورا کرواد ہوگی تو پلیسزیں بھی جلدی پورا کرواد دینا اور ہاں اگر آپ کو میر سے بات کر رہی ہیں تو میرے ڈسکر سرور کو جائن کر سکتے ہو اور میرے انسٹا گیم انسٹا گیم و تیٹر موسیقی